اب میں بلا تاخیر شیخ طریقت ناشر مسلک اعلی حضرت اولاد رسول نبیر فاتح بالگرام حضرت اللہ مولانا سید شاہ حنس حسین واسطی قادری صاحب قبلہ مدد ذل العلی کی مقدس جناب میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہم خادیموں کو واضح نصیح سے نواز پر ہم پر کرم فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت کی گوئی سے کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام آدم کان فراند جسن دستار قرد نعرہ تکبیر حضرت اللہ مولانا سید شاہ حنس حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمین و زمان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکا تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں ہے زباں تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے ہمارے تاج و شریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارے کل ہیں جسے جو جسے چاہیں عطا کر دے ہمارے خاندان کے ایک بزرگ فرماتے ہیں غلامِ غوثِ عظم بے قصو مزدر نمی ماند غلامِ غوثِ عظم بے قصو مزدر نمی ماند اگر ماند شبے ماند شبے دیگر نمی ماند میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جس کا سیدھا سادھا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی لیکن آج ہمارے حالات کیا ہوگئے آج ہم ہم نے اپنے علماء کی تازیم چھوڑ دی آج ہم علماء کی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں آج ہم علماء پہ تانے کستے ہیں علماء کو بھرا بھلا کہتے ہیں ہمارا معاشرہ اس طریقے سے ہوتا جا رہا ہے میں بہت لمبا وقت نہیں لوں گا بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا خواجہ غریب نواز اپنے ملفوزات میں رشاد فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے سب سے پہلی چیز اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس نے ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا خدا تعالیٰ اس کے نامائے عمال میں ایک حج کا ثباب لکھ دیا کرتا ہے ہے نا آپ جانتے ہیں ایک بہت گنے گار بدکار نوجوان ہوتا ہے وہ نوجوان فوت ہو جاتا ہے کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خاجیوں کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تو تو بہت گنے گار بدکار تھا لیکن تجھے یہ مقام کیسے ملا تیری بخشش کیسے ہوئی کہتا ہے کہ میری بڑھی ماں تھی میری ایک عادت تھی کہ جب میں گھر سے نکلا کرتا تھا ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا کرتا تھا میری ماں دعا دیتی تھی کہ اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حاجیوں کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ کرے یہ ماں کی دعاوں کا سمرہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میرا حشر حاجیوں کے ساتھ کر دیا حضرت بیعزید بستامی اپنے استاد کے پاس پرانے پاک پڑھ رہے ہیں سات سال کی عمر ہے جب وابی والدین احسانہ پر پہنچتے ہیں استاد سے اس کا مطلب پوچھتے ہیں استاد بتاتے ہیں کہ کما حق ہو اپنے والدین کی فرما برداری کرنا اس کا مطلب ہے اتنا سننا ہے حضرت بیعزید بستامی گھر لوٹ کر آتے ہیں ماں سے کہتے ہیں اے ماں میرے حق میں اپنے رب کے حضور دعا کر دے ماں سے کہتے ہیں ماں دو رکعات نماز پڑھتی ہے بیعزید بستامی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں بیعزید کے لئے دعا فرما دیتی ہے اسی ماں کی دعا کا سمرہ تھا کہ بیعزید کو اللہ تعالی نے سلطان العارفین بنا دیا بیعزید کو خدا تعالی نے سلطان العارفین بنا دیا ایک مرتبہ سردی بہت سردی تھی رات کو بیعزید بستامی کی والدہ کی آنکھ کھلتی ہے پانی مانگتی ہیں اب بیعزید بستامی پانی لینے کے لئے جاتے ہیں واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ماں سو گئی ہے بیعزید بستامی اس کے سرحانی ہتیلی پر گلاس رکھ کے کھڑے ہیں اب ماں کی رات میں کی رات کے کسی پہر میں ماں کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتی ہے کہ بیعزید پانی لے کر کھڑے ہیں ماں کہتی ہے اے بیعزید پانی رکھ دیتے بیعزید بستامی فرماتے ہیں اے ماں اگر میں پانی رکھ دیتا تیری آنکھ کھلتی تجھے پیاس لگتی اور پھر تو پریشان ہوتی جب بیعزید بستامی نے پانی کا گلاس اٹھایا تو ہتیلی کی چمڑی گلاس کے ساتھ اکھڑ آئی جب بیعزید بستامی نے والدین کے ایسی خدمت کی اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے تو خدا تعالیٰ نے بیعزید بستامی کو سلطان العرفین بناتی صرف والدین کے چہرے کو اس نیت سے سواب لکھ جائے دوسری قرآن شریف کا دیکھ قرآن پاک کا دیکھنا سواب قرآن پاک کا دیکھنا سواب جب کوئی شخص قرآن پاک کو دیکھتا یا پڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے نام اعمال میں دو نیکیاں لکھ دو ایک دیکھنے کی ایک پڑھنے کی اور جب کوئی شخ قرآن پاک کے ایک لفظ کو پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی صرف کوئی قرآن شریف کو دیکھ لے تو بھی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اس کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا اے محمود غزنوی کیا معاملہ ہوا محمود غزنوی فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھے بخش دیا پوچھا تمہیں کس نیکی کے بنا پہ خدا تعالیٰ نے بخش دیا بایزید بستامی محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میرے تمام اعمال ایک جگہ تھے لیکن صرف ایک نیکی کام آگئی کہ ایک روز میں ایک کسی کے میں جہاں لیٹا تھا وہاں تاق میں ایک قرآن شریف رکھی تھی میں لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ قرآن تاق میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہاں قرآن شریف رکھا ہوا ہے تو میں یہاں آرام کیسے کروں گا بیرحال دل میں خیال آیا کہ اس قرآن شریف کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے پھر فوراں خیال آیا کہ اے محمود غزنوی اپنی آرام کے لیے قرآن کو دوسری جگہ رکھ رہا ہے اتنا سوچنا تھا اس کے بعد میں رات بھر قرآن پاک کی تعظیم میں بیٹھا رہا اور بس یہی نیکی تھی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بخش قرآن پاک کی عظمت کو دیکھ صرف اس کو دیکھا ہے حضرت محمود غزنوی نے صرف اس کی تعظیم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے رہا ہے ایک بڑا بدکار بڑا سیاہ کار نوجوان ہے جس کے گناہوں سے مسلمان اس سے نفرت کرتے ہیں بہرحال وہ فوت کے ساتھ وہ خرقہ پہنے ہوئے ہیں فرشتوں کے ساتھ بہشت میں داخل ہو رہا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے ساتھ یہ تجھے یہ مراتب کیسے ملے وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار تھا بدکار تھا سیاہ کار تھا لیکن میری ایک عادت تھی کہ جب میں قرآن شریف کو دیکھتا تھا تو اس کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا بس اسی تعظیم کی بنا پہ جب میں فوت ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے یہ انعام عطا فرمایا جب صرف قرآن شریف کو کوئی دیکھ لے تو اس کے نامائے عمال میں نیکیاں لکھے جاتی یہ بچے ابھی جن کے سینوں میں قرآن شریف محفوظ ہے ان کے بارے میں تو اللہ اکبر ہے نا تیسری چیز علماء کے چہروں کو دیکھنا سواب علماء کے چہروں کو دیکھنا سواب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص محبت سے کسی علم کے چہرے کو دیکھتا ہے سواب کی نیت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علماء اور مشایخ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کو علماء کی جماعت میں اٹھاتا ہے اسی کا نام مقام اللہ پھر فرماتے ہیں کہ پیغمبر فتاو زہریہ میں میں نے دیکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علماء سے آمد و رفت رکھتا ہے یا سات دن تک کسی علم کی خدمت کرتا ہے تو خدا تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامائے عمال میں سات ہزار سال کی نیکیاں لکھ دیا کر سان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت فیضان فاتح بلگرام فیضان سرکار سید ویس مصطفی واسطی فیضان سید صاحب دعوت اس کے نامائے عمال میں سات ہزار سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے اور وہ نیکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ دن میں روزے دار کی طرح اور رات میں کھڑے ہو کر قیام کرنے والے کی طرح جب صرف علماء کی خدمت کرنے پر اتنا سواب تو سوچئے ان علماء کا کیا عالم ہوگا بہرحال چوتھی چیز قعوة اللہ کو دیکھنا سواب جس نے قعوة شریف کو دیکھا اس کے نامائے عمال میں ایک ہزار سال کی نیکیاں اور ایک حج کا سواب لکھ دیا چاہتا ہے پانچوی چیز اپنے پیر کے چہرے کو دیکھنا سواب اپنے پیر کے چہرے کا دیکھنا سواب حضرت عثمان حرون رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں جو ایک دن کما حق ہو اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے تو خدا اس کے نامائے عمال میں ایک ہزار سال کی نیکیاں لکھ دیا کرتا ان علماء کی تعظیم کریے ان کو صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی مولانا صاحب جا رہے ہیں آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں کوئی عالم دک گیا تو بس ایک بار سواب کے نیت سے اس کے چہرے کو دیکھ لیجئے خدا تعالی آپ کے لئے فرشتہ پیدا فرما دے گا جو آپ کے لئے مقرد کی دعا کرے باقی ان کی بات یہ جانے ان کا کام جانے اگر ان علماء اکرام کی کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی بات نہیں پسند آتی تو یہ جانے ان کا کام جانے آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ کا کام ہے ان کا عدب کرنا ان کے چہروں کی زیارت کرنا بازار جا رہے ہیں کوئی عالم دکھ ہے نا اور اس مدرسے کی تعاون کرتے رہیے یہ مدرسہ آپ ہی لوگ چلاتے ہیں اور اس مدرسے میں آپ ہی لوگوں کے بچے پھرتے اس مدرسے کا تعاون کرتے رہیے گا ٹھیک ہے اور ہمارا مسلک مسلک علا حضرت ہمارا مسلک مسلک علا حضرت ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا مسلک علا حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے گا اور علا حضرت کو اپنی جان سے بڑھ کر مانتے رہے کیونکہ علا حضرت میار حق ہیں حضرت میار حق ہیں حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ بسریوں ابن عون سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا سمجھ لینا وہ سنی ہے شامیوں سے کہا تھا مالک ابن مغمود سے جسے محبت کرتے ہوئے دیکھ لینا جان لینا وہ سنی ہے حجازیوں سے کہا تھا امام مالک سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا سمجھ لینا کہ وہ بھلائی کے فاظلِ بریلوی سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا سمجھ لینا وہ سنی دورِ حاضرہ میں امام احمد رضا خان فاظلِ بریلوی سے جسے محبت کرتے ہوئے پا لینا جان لینا کی وہی سنی ہے ہے نا؟ آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاظلِ بریلوی سنیت کی پہچان ہیں اور ہمارے تاج و شریعہ سنیت کی جان ہیں تاج و شریعہ سنیت کی جان ہیں بہرحال اس مدرسے کا تعبون کرتے رہیے گا اور ہمارے حضرت علامہ سعی صاحب قبلہ ساتھ دیتے رہیے گا بہت کام کر رہے ہیں ان کو علامہ شاکل صاحب قبلہ نے بتایا کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں تو ان کو کسی طریقے کے تکلیف نہ آئے اس لیے ان کا ساتھ دیتے رہیے گا بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علمِ نعفع عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے استغفر اللہ ربی من کل الزمب معتوب علیہ وما علینا للبلاغ السلام علیکم پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں کرامت رہے ہیں 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 کرامت رہے ہیں